اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فرینڈز کے فیس بک میں اپنے کسی بھی فرینڈ کے سٹوری کو میوٹ اور انمیوٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو چلیے زیادہ سمینہ لیتے ہوئی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بڑے سو بڑے سو پہلے اگر آپ میرے یوٹو چینل پر نئے ہی اس چینل کو سسکرائب کر کے پاس والے نوٹیفکیشن بیل کو دوا کر آل کی اپسن پر جرور کلک کریے اس کے لیے آپ کو فیس بک میں آ جانا ہے اور اس کے بعد دیکھئے آپ کے جتنے بھی فرینڈ نے اسٹوری لگایا ہوتا ہے تو وہ سارے فرینڈ کا اسٹوری آپ کو یہاں پر جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو دیکھئے اب اگر آپ کو اپنی کسی بھی فرینڈ کا اسٹوری میوٹ کرنا ہے تو میوٹ کرنے کے لیے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس کے اسٹوری پر فنگر سے لانگ پریس کرنا ہے لانگ پریس کرنے کے بعد آپ کو یہاں اپسن مل جائے گا میوٹ کا تو آپ یہاں پر کلک کر د یہ تو دوستو اس کا story میرے گا اور دیکھیں میرے ہو جانے سے یہ ہوگا کہ دوستو آگے سے وہ کوئی بھی story لگائے گا تو دوستو اس کا story جو ہے آپ کو یہاں پر نہیں دیکھے گا یعنی کہ دوستو سو نہیں کرے گا تو اس لئے کے س tiden آپ جو ہے facebook story کو میرے کر سکتے ہیں کسی کا بھی لیکن دوستو اب اگر آپ کو جو ہے میرے facebook story کو unmute کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں اپنی create a story پر click کرنا ہے اور پھر اس میں آپ کو ایک آپسن مل جائے گا یہاں پر اسٹوری یو بھی میوٹڈ گا تو آپ یہاں پر کلک کریے پھر آپ نے جس چیز کو بھی میوٹ کر رکھا ہوگا تو اس کا ایک آنٹ یہاں پر آ جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانچ کو میوٹ کر رکھا ہے تو یہاں پر یہ پانچ آ چکا ہے اب دوستو انمیوٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کے ایک آنٹ کے سانے والے اس انمیوٹ کے آپسن پر کلک کر دینا ہے تو وہ جو ہے انمیوٹ ہو جائے گا تو اس طرح کے ساب جائے فیس بک میں کسی کے بھی اسٹوری کو میوٹ اور انمیوٹ کر سکتے ہیں اگر یہاں پر ویڈیو پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا